جو کام ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کے ویژن کے حساب سے ہوتا ہے تو لیڈرشپ کا ویژن تو تھا نہیں نا دس گیارہ سال میں ورنہ کراچی کے حیالات ایسے نہ ہوتے جیسے ہیں اور سندھ تعلیم میں علی فیلان یا کسی کی بھی ریپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ پنجاب سے اتنا پیچھے نہ ہوتا جتنا ہو گیا ہے ایک وزیر آتا ہے اپنی بیٹی کو سرکاری سکول میں داخل کراتا ہے کہ میں سرکاری سکولوں کو بہتر کروں گا اسے ہٹا دیا سعید غنی صاحب پرانسمیشن میں پرومیس کرتے ہیں کہ میں کراچی کے حیالات بہتر کرنے کی کوشش کروں گا انہیں ہٹا دیا تو ویژن جو تھا وہ تھا چیف منسٹر کا مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے ویژن کے مطابق اگر یہ پرومیس کر رہے ہیں تو میں ان کو کچھ دوسرے پورٹفولیوز دے دیتا ہوں اور پھر کسی اور کو لگا دیتا ہوں یہ کیا چیف منسٹر نے دیکھیں اب یہ آپ کے اوپر ہے شادیب صاحب کیا آپ معاملے وہ کس طریقے سے دیکھنا چاہیں گے اگر آپ پوزیٹیو لینا چاہیں تو شاید وزیرعالہ صاحب نے یہ سوچا کہ سعید غنی صاحب لوکل گورنڈ میں انہوں نے پرفارم کر لیا ایک انیشیٹیو لے چکے ہیں اب ناصر شاہ صاحب اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں سعید غنی کی جو کوالٹیز ہیں ان کو لیبر دیپارٹمنٹ میں انفرمیشن دیپارٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں سعیدار شاہ کو آپ ان کی خدمات کو کلچر ٹوریزم دیپارٹمنٹ میں اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم کو پوزیٹیو سنس میں لینا چاہیے جو شخص لوکل گورنڈ دیپارٹمنٹ میں ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ پھر انفرمیشن اور لیبر میں بھی کر سکتا ہے جو شخص ایڈوکیشن میں کر سکتا ہے وہ کلچر ٹوریزم میں بھی کر سکتا ہے اور یہی چیز ہے کہ کنسسٹنٹ پولیسی لیڈرشپ سے آئے گی اور وہ کیا پولیسی ہے کہ ہمیں چیزوں کو جو بھی میس ہے اس کو صاف کرنا ہے